موسیقی بلسی آور رام چندر کی جائے بولی رتی رامن گھن سیام کی جائے بولی را دھارانی کی جائے دھارم کی جائے ہو ادھارم کا ناس ہو پرانیوں میں صدباب نہ ہو ویسو کا کلیان ہو نگڑبستی کی جائے ہو اپنے اپنے ماتا پتا کی جائے ہو اپنے اپنے گرودیب بھگوان کی جائے ہو مصرہ پھوڑیو یوٹیوب چینل دیکھنے والے سمست درسک بھگوان کی جائے ہو گوہتیا بند ہو گنگا آوند ہو بھارت اکھنڈ ہو بھارت اکھنڈ ہو ہلو نمسکار اداب سلام سستوری اکال کیم چھوکت سے کائے کی روحال ہے کینا چھے یہاں سب کئی سنوانی ہاؤ وڑیو کیسے ہیں آپ لوگ کیمو ناچو منکم خمہ گنی حکوم کیمتی اچھانتی کی خبر نمستو بھین دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں راجہ مصرہ چرچہ کرنے جا رہا ہوں دینک راسی فل کے بارے میں کہ آپ کے لئے میس سے لے کر کے مین تک کے راسی کے لئے بائیس اور تئیس فروری دوہجار تئیس کا سمیہ کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں کس معاملے میں خراب رہے گا اسی بسے پر آج کے اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والا ہوں طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہیں لیکن آئیے پھر بھی آپ کو ساری باتیں ایک ایک کر کے سنچپت میں بتانے کا پریاس کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کو ابھی چھوٹ جاتا بائیس اور تئیس تاریخ کی پنچانگ بتا دیتا ہوں بائیس اور تئیس تاریخ کی جو پنچانگ ہے بائیس تاریخ کو تیرتی آتی تھی ہے بدھوار کا دن ہے سریو دی اچھے بج کے تیرپن مینٹ اے ایم میں ہوں گے چندرمہ میڑا سی میں ہے اور صبح سمیہ بائیس تاریخ کو ابھی جیت مہرت نہیں ہے تو پریاس کریں سمبھب ہو تو کوئی نیا کام نہ شروع کریں اور دیسہ سول اتر دیسہ کی طرف ہے یعنی کہ اتر دیسہ کی آترہ بائیس تاریخ کو اگر پوسیبل ہو پائے تو نہیں کریں تو زیادہ بڑھیں بائیس کے بعد تئیس تاریخ کو جو ہے چطورتھی تھی ہے گروہ بار کا دن ہے چندرمہ میڑ راسی میں رہیں گے اور صبح سمیہ بارہ بج کے بارہ منٹ اے ایم سے بارہ بج کے بارہ منٹ پی ایم سے بارہ بج کے سنتابن منٹ پی ایم تک کا دیسہ سول دکشن دیسہ کی طرف ہے یعنی کہ سمبھب ہو تو دکشن دیسہ کی آترہ نہ کریں تو آپ کے لئے جیادہ اچھا رہے گا آپ میں سے کچھ لوگوں کے کر ہی لوں گا تو کیا ہو جائے گا بہت بڑی آئے کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر کہیں کچھ ہو گیا تو پھر اس کا جمعیدار کون ہوگا آپ اکیلے نہیں ہو اپنے لئے آپ کے اوپر میں آپ کا پورا پریبار ہے آپ کے بچے ہیں آپ کی پتنی ہیں آپ کے ماتا پتا ہیں بہت سارے لوگ آپ پر میں انڈیپینڈنٹ ہیں تو جو ساسطروں میں بیگیانک طریقے سے بتایا گیا ہے اس کو ماننے کا پریاس کریں ڈیوی اور سجنوں آئیے چرچہ کو آرمب کرتے ہیں چرچہ میس راسی سے شروع کریں گے میس راسی والوں کے لئے چندرمہ کنڈلی کے بارحم بھاہب میں یہاں پر میں پرمیس کریں گے کنڈلی کے بارحم بھاہب میں چندرمہ کے جانے کے قارن میس راسی والے جاتک کے لئے بائیس اور تیس تاریخ کا سمیں اچھا نہیں مانا جا رہا ہے مہارسی کا کہنا ہے کہ بائیس اور تیس تاریخ کو اپنے ساریرک طور پر میں آپ کو بیسیس دھیان رکھنا ہے نہیں تو ساریرک کشت کی سمبھاونہ آپ کے لئے بیسیس دکھائی دے رہی ہے دیوی اور سجنوں بیسیس کر کے مہارسی کہہ رہے ہیں کہ جس کسی بھی وقتی کو آنکھ کی سمسیہ ہے نین کی سمسیہ ہے آئی پرولم ہے وہ لوگ تھوڑا جیادہ دھیان رکھیں تو جیادہ بڑھیاں رہے گا دھن اور مانہانی کے بھی کچھ یوگ ہیں آپ کو دھن یعنی کی پیسہ اور مان سمان میں کچھ کمی آ سکتی ہے ایسی سمبھاونہ ہے ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ کچھ ڈوب جائے ہو سکتا ہے مان سمان میں آپ کے کچھ کمی آ جائے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آپ کو اس سمیہ میں اپنے سنتان کا پترادی کا سہیوگ جو ہے سو نہیں پرابت ہوگا کم پرابت ہوگا آپ نہیں لے پائیں گے مانسک چنتائیں آپ کی بڑھ سکتی ہیں مینٹلی طور پر میں آپ اس سمیہ میں میس راسی والے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں مہرسی کا کہنا ہے کہ اتنا ہی نہیں اس سمیہ میں کھرچہ بھی تھوڑا سا آپ کا ادھک ہوگا تو یہ سمیہ میس راسی والوں کے لیے بہت بڑھیاں نہیں کہا جا سکتا سمبھب ہو تو آپ اوم آدیتیائی نوہ منتر کا پاٹھ کر لیں جتنا بار سمبھب ہو بڑھیاں رہے گا میں اس کے بعد برشب کی چرچہ کریں گے دیوی اور سجنوں برشب راسی والوں کے لیے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرما کا پرویش ہوگا کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرما کا پرویش یہ درساتا ہے کہ برشب راسی والے جاتک کو 22 اور 23 تاریخ کو آمدنی میں کچھ بردھی کے یوگ دکھا رہے ہیں کچھ پیسے کی پرابتی آپ کو ہو سکتی ہے کچھ آئے میں بردھی ہو سکتی ہے مہارزی کا کہنا ہے کہ اتنا ہی نہیں بجنس بیپار کرنے والے لوگوں کو بھی بسیس لاو کی پرابتی کا یوگ بن رہا ہے آپ کے لیے اس سمیہ میں بچوں کا سکھ پرابت ہوگا اتم بھوجن سمیہ پر پرابت ہوگا آپ کے جو بچے ہیں سنتان آپ کا کہنا مانے گی اگر آپ کا سنتان آپ کی آگیاں کا پالن کرے تو آج کے سمیہ میں اس سے بڑا سکھ کچھ نہیں ہے کیونکہ نینانوے پرتیسط کیس ایسا ہے کہ آپ کے بچے آپ کا ہی کہنا نہیں مانتے آج نینانوے پرتیسط کیس ایسا ہے کہ بچے اپنے ماتا پتہ کو ہونسیار نہیں سمجھتے ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بے وکوف ہیں ان کے پاس اتنا بدھی نہیں ہے سمجھداری نہیں ہے پتنی اپنے پتی کو ہونسیار نہیں سمجھتی پتی اپنے پتنی کو ہنسیار نہیں سمجھتا ماتا پتا اپنے بچوں کو ہنسیار نہیں سمجھتے یہ آج کا 99% جنڈیشن کا جو ہے سو پڑے سانی ہے اس لئے دیوی اور سجنوں اس پر میں تھوڑا سا سترک رہے کہ ایسا نہ ہو اپنے بچے کو پورا آتم بشواس دے کہ تم کر سکتے ہو تم سے ہو سکتا ہے تم ہنسیار ہو ہاں اس کو جھار پڑ بھی نہیں چرہنا ہے اہنکاری بھی نہیں بنانا ہے لیکن اس کو کونفیڈنس دینا ہے کہ تم سے ہو جائے گا تو اس سمیے میں برسبراشی والے جاتک کو ان کا سنتان ان کی آگیاں کا پالن کرے گی پتراد اسے آپ کو سکھ کا پرابتی ہوگا اتم بھوجن آپ کو سمیے پر ملنے کے یوگ بن رہے ہیں صحیح سے بڑھیاں بھوجن جو ہے آپ کو سمیے پر پرابت ہوگا مطروں سے حاس پریحاس اور اس تری سکھ میں سمیے جو ہے آپ کا وہ بیتیت ہوگا اس تری کے سکھ میں آپ کا سمیے بٹے گا دوستوں کے ساتھ ہنسی مجاک کرنے کا بڑا سندر افسر آپ کو پرابت ہوگا دیوی اور سجنو مہرسی کا کہنا ہے کہ پرپھولت من سے مہت تکانگ چھاؤں کی اور اگرسر ہوں گے آپ کا من جو ہے بڑا پرپھولت رہے گا بڑا پرسند رہے گا اس سمیے میں اور اکچھا کی بھی پورتی ہوگی اس تری پکس سے لاو کا یوگ اور جو لوگ ترل پدارت لکویر کا کام کرتے ہیں ان کو بسیس لاو کی سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے بریصف کے بعد باری آتی ہے میتھون راسی کی میتھون راسی والوں کے لیے کنڈلی کے دسم بھاو میں چندرمہ کا پرویس جو بڑا سکھا دریجلت دے گا میتھون راسی والے جاتک کے لیے مہرسی کا کہنا ہے کہ کنڈلی کے دسم بھاو میں چندرمہ چلا گیا اس کا ارث یہ ہوا کہ آپ کے ابھیسٹ کاریوں کی سدھی ہونے والی ہے آپ کا جو کارج ہے جیسا چاہتے ہیں وہ پورا ہوگا سب ہی کاری بریصرالتہ پر وقت پرن ہوں گے اور آپ کا سواست بھی اچھا رہے گا راج کی اور سے دھن اور سمان کے پرابتی کا یوگ بنے گا سرکار کے طرف سے مالک کے طرف سے سماج کے طرف سے آپ کو دھن پرابتی کا یوگ اور سمان کے پرابتی کا بسیس یوگ بنے گا نوکری میں پدو نتی کی سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے اچھا ادھکاری آپ سے پرسند ہوں گے اتم گریہ کا سکھ آپ کو پرابت ہوگا یعنی کہ میتھون راسی والے جاتک کے لیے جو ہے یہ سمیں اتنا خراب نہیں ہے اس کو ہم اچھا سمیں میں گنتی کر سکتے ہیں میتھون کے بعد اب باری آتی ہے کرک راسی کی کرک راسی والوں کے لیے کنڈلی کے نبم بھاو میں چندرما کا پربیس کنڈلی کے نبم بھاو میں چندرما کا پربیس دیوی اور سجنوں یہ درس آتا ہے کہ آپ کے لیے یہ سمیں کرک راسی والے بہت بڑھیاں نہیں رہے گا اس سمیں میں آپ کے جو سنیر ادھکاری ہیں آپ کے جو مالک ہیں یتھوہ آپ سرکار کے اندر میں ہے گورنمنٹ آفیسر کے اندر میں ہے تو ان کے ساتھ اس سمیں میں تھوڑا سا پریسانی کا آپ کو سامنا کرنا پر سکتا ہے وہ لوگ اس سمیں میں آپ کی باتیں جو ہیں سو نہیں سنیں گے آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا وہ نہیں کرنے دیں گے آپ کے ساتھ ان کا بیوہار جو ہے سو بہت بڑھیاں نہیں رہے گا دیوی اور سجنوں مہرسی کا کہنا ہے کہ اس سمیں میں بیجنس بیبسائی میں بھی کرک راسی والے جاتک کو کچھ نقصان اٹھانا پر سکتا ہے کچھ ہانی ہو سکتی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی کچھ مت بھید کے استحتی سامنے آ سکتی ہے اس سمیں میں آپ کا سواست نرم رہے گا پیٹ یا تھر تھات ادھر چھاتی سے سممندھت کسی پرکار کی پریسانی سکایت آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے بھاگ بھروسے کرک راسی والے نہ بیٹھے کیونکہ بھاگ اس سمیں میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا مہرسی کا کہنا آئے کہ سترو اس سمیں میں آپ کو کچھ پریسان کر سکتے ہیں اس لیے وہاں سے بھی سترک رہیں ساودھان رہیں گے تو زیادہ وڑھیان رہے گا نہیں تو پھر جب دشمن چڑھ جائے گا تب پچتائے کہتے ہیں کہ اب پچتائے ہوت کیا جب چڑیاں چک گئی کھیت تو ساودھان گا کرک کے بعد راسی چکر کے پانچم راسی جس کا نام ہے سنگھ راسی سنگھ راسی والوں کے لیے کنڈلی کے اسٹم بھاو میں چندرما کا پربیش دیوی اور سجنوں کنڈلی کے اسٹم بھاو میں چندرما کا پربیش یہ درساتا ہے کہ شنگھ راسی والے جاتک کو اس سمیے میں کچھ اپچ کی سمسیہ سامنے آ سکتی ہے پیٹ میں درد گیس سردی خانسی جکام سوانس سے سمبندی سمسیہ آپ کو کچھ پریسان کر سکتی ہے چھاتی تھی سمبندی پریسانی آپ کو پریسان کر سکتی ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ اس سمیے میں مہرسی کیا کہنا ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگرہ میں نہ پڑے واد بی واد کی اس ستتی میں نہ پڑے تو آپ کے لیے جادہ اچھا رہے گا مانسی کلیس آپ کو ہو جائے گا اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگرہ واد بی واد کے چکر میں پڑیں گے تو مانسی کلیس جو ہے آپ کو پریسان کر سکتا ہے آپ اس سمیے میں ڈشٹرگ ہو سکتے ہیں دیوی اور سجنوں آپ کے لیے یہ بڑھیاں رہے گا کہ آپ بلکل بھی اس سمیے میں کسی سے اگر کوئی دو باتیں بول بھی رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے سو کچھ نہ بولیں آپ سن کر کے اور وہاں سے نکل جائیں آپ کے لیے جادہ اچھا رہے گا مہرسی کیا کہنا ہے دیوی اور سجنوں کے اس سمیے میں پانی کے چینج کے قارن کچھ جھکام آپ کو پریسان کر سکتی ہے کچھ جو ہے سو سردی جو کام کھانسی آپ کو پریسان کر سکتا ہے دیوی اور سجنوں تو اس لیے تھوڑا سا ساودھان رہیں آپ کے لیے جادہ اچھا رہے گا مہرسی کا کہنا ہے کہ اس سمیے میں آپ کو اگر بھوجن صحیح سمیے پر نہ ملے بھوجن میں تھوڑا بلمب ہو جائے تو گھورائیں نہیں گسے میں نہ آئے ٹینسن میں نہ آئے نہیں تو پریسانی بڑھ سکتی ہے دیوی اور سجنوں مہرسی کا کہنا ہے کہ اس سمیے میں اچانک سے مہان کسٹ کوئی بڑا پریسانی آپ کے سامنے میں آ سکتا ہے کچھ گھیر سکتا ہے جس کے قرآن سے آپ کو پریسانی ہو سکتی ہے اور دھان کے بھی کچھ نقصان کا یوگ آپ کے لیے بن رہا ہے تو بلکل ساودھانی کے ساتھ چلیں آپ کے لیے اچھا رہے گا سنگھ کے بعد جو ہے سو کنیا راسی کی چرچہ کریں گے کنیا راسی والوں کے لیے کنڈلی کے سپتم بھاو میں چندرما کا پربیس کنڈلی کے سپتم بھاو میں چندرما کا پربیس جو ہے سو یہ درساتہ ہے کہ آپ کے لیے دھان کے لاب کا یوگ بنے گا آپ کے لیے دھان کے لاب کا یوگ بنے گا کہیں نہ کہیں سے کنیا راسی والے آپ کے پوکٹ میں دھان ارثات پیسہ آئے گا دیوی اور سجنوں اس سمیہ میں کنیاراسی والے جاتکوں کے لیے مہارسی کا کہنا ہے کہ پریابت کام سکھ کی پرابطی کا یوگ بن رہا ہے آپ کو پریابت کام سکھ ارتھا سیکچول سٹسفیکشن ملنے کی سمبھاونا ہے چھوٹی چھوٹی یاترائیں بھی آپ کے لیے اس سمیہ میں کنیاراسی والے لاو دائک شابط ہو سکتی ہے مہارسی کا کہنا ہے کہ بانیج اور بیبسائی دونوں میں آپ کو لاو کی سمبھاونا ہے بیجنس بیبسائی آپ کے لیے بڑا سندر اور سکھد رہے گا اور خوب لاو ملے گا آپ کو سب سے بڑی بات کہ اس سمیہ میں سب کچھ تو پرابت کریں گے ہی لیکن کنیاراسی والے آپ کو اتم بھوجہ نرثات بڑھیاں کھانا کے بھی پرابتی کا یوگ بن رہا ہے چھیر آدھی پیپدار تتھا سین سکھ کی پرابتی کا بھی آپ کے لیے یوگ بن رہا ہے آپ کا سواستہ اچھا رہے گا باہن اور خیاتی دونوں کے پرابتی کا یوگ آپ کے لیے بن رہا ہے بہت ہی بڑھیاں سمیہ آپ کی کنیا کے بعد جو ہے اب چرچہ کریں گے تولاراسی کے بارے میں تولاراسی والوں کے لیے کنڈلی کے چھٹے بہاو میں چندرما کا پربیس کنڈلی کے چھٹے بہاو میں چندرما کا پربیس آپ کے لیے کیا درس آتا ہے کیا کہتا ہے کیسا رہے گا آپ کے لیے سمیہ تو دیوی اور سجنو مہرسی کہہ رہے ہیں کہ کنڈلی کے چھٹے بہاو میں چندرما کے بیٹھنے ایک کرن آپ کو دھن کا لاب ملے گا دھن اور پیسہ دونوں دو چیزیں ہیں پیسہ الگ ہے پیسہ کا value اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن دھن کا value کبھی بھی نیچے نہیں ہوتا دھن جو ہے ہمیشہ اوپر ہی بڑھتا ہے اگر آج آپ پروفیسر ہو آپ کے پاس میں بدیا نام کا دھن ہے اور سو روپے میں آپ اگر گھنٹے کا پرہا رہے ہو تو پانچ سال واد وہ پانچ سو کا گھنٹہ ہو جائے گا یعنی کہ پیسہ کمزور ہو گیا لیکن دھن کی value بڑھ گئی آج آپ کے پاس میں کوئی پروپرٹی ہے جو پانچ لاک کی ہے پانچ سال واد وہ ہی دس لاک کی ہو جائے گی کیا ہوا بڑھ گیا اس کا تو وہ دھن ہے تو پروپک کرپہ سے آپ کو دھن لاو کا کچھ نہ کچھ یوگ بن رہا ہے آپ کا سواست بھی اس سمیہ میں ٹھیک رہے گا یس اور آنند کے پرابتی کا بھی یوگ بن رہا ہے آپ کا چرچہ آپ کے بارے میں چرچہ جو ہے ہر طرف سماج میں ہوگی اور دیوی اور سجنوں آپ کے لئے میں بتا دوں کہ آپ کو آنندت کرنے والا یہ سمیہ رہے گا من اندر سے اندر آتما سے آپ کا من جو ہے سوپرسند رہے گا محلاؤں سے آپ کا سمپرک بڑھے گا محلاؤں کے ساتھ جو ہے آپ کا سمپرک بڑھے گا محلاؤں کے ساتھ سمبند جو ہے آپ کا پرس برک کے لوگ بہت اچھا بنے گا اور محلائیں کا پرسوں کے ساتھ سمپرک بڑھے گا آپ کا ان کے ساتھ سمبند بہت بڑھیاں اس سمیہ میں رہے گا اپنے گھر میں بھی سکھ پرابتی کا یوگ بنے گا شکتروں سے آپ کی جیت ہوگی دوسمن آپ سے پراجت ہوگا اس سمیہ میں دشمن آپ سے اگر ٹکرائے گا تو یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہوگی اور آپ کے لئے سب سے بڑا فلس پوائنٹ آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑے گا اور اس کی پراجے ہو جائے گی دیوی اور سجنوں روگ کا ناس ہوگا پرنتو پرنتو خرچہ ادھک ہوگا بے ادھک ہونے کی سمبھاونا ہے پیسہ زیادہ خرچ ہوگا تولا کے بعد اب باری آتی ہے بریشچک راسی بریشچک راسی والوں کے لئے کنڈلی کے پنچم بھاو میں چندرما کا پربیش کنڈلی کے پنچم بھاو میں چندرما کا پربیش دیوی اور سجنوں یہ درساتا ہے یہ درساتا ہے کہ بریشچک راسی والوں کے لئے یہ سمیہ تھوڑا اتار چڑھاؤ سے بڑا ہوا رہنے والا ہے یہ سمیہ آپ کے لئے اتنا بڑھیاں جو ہے سو نہیں ہے اس سمیہ میں آپ کو اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کہیں گے کس پرکار کا اتار چڑھاؤ تو اس کو سمجھیں مہارسی کا کہنا ہے کہ اس سمیہ میں بریشچک راسی والے جاتب کو کشت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہاں پر میں تو یاترہ میں آپ کو کشت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہی نہیں اگر آپ نے دسہ سول جس دسہ میں ہم نے آپ کو بتایا ہے 22 اور 23 تاریخ کو اگر آپ یاترہ کرتے ہیں اور سترکتہ ہٹی تو مہرسی کا کہنا ہے کہ یاترہ میں کسٹ کے ساتھ ساتھ درگھٹنا کی بھی سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے آپ کے ساتھ درگھٹنا بھی ہو سکتا ہے مہرسی کا کہنا ہے کہ کاری سفل ہونے میں بریششگراسی والوں کو ابھی پڑیسانی کے سنکیت مل رہے ہیں اس سمیہ میں آپ کا کاری اتنا آسانی سے سفل نہیں ہوگا مہرسی کا کہنا ہے کہ من میں کچھ اسانتی کے سنکیت دکھائی دے رہے ہیں من آپ کا اس سمیہ میں پرسند نہیں رہے گا اسانت نہیں رہے گا اسانت محسوس ہوگا آپ کو اور دھانہانی کے بھی کچھ سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے کچھ دھان کا بھی نقصان کچھ پیسہ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے مہرسی کا کہنا ہے کہ دیوی اور سجنوں آپ کے لیے پیٹ میں کسی پرکار کی سمسیہ پیٹ میں درد جلو در پیٹ سے پانی گرنا پیٹ میں گروری اپچ اتیادی کسی پرکار کی سمسیہ جو ہے آپ کے سامنے میں اس سمیہ میں آ سکتی ہے مہرسی کا کہنا ہے کہ کام باسنا میں آپ کی بردھی اس سمیہ میں زیادہ ہو سکتی ہے اس پر میں کنٹرول کرنے کا پریاس کریں اور اس سمیہ میں آپ کسی کو اچھت سلاح نہ دے پائیں گے برسچک کے بعد اب باری آتی ہے دھانو راسی کی دھانو راسی والوں کے لیے کنڈلی کے چطورت بھاو میں چندرMa کا پرویس کنڈلی کے چطورت بھاو میں دھانو راسی والوں کے لیے چندرMa کا پرویس بہت اچھا نہیں مانا جاتا ہے مہرسی کا کہنا ہے کیونکہ چطورت بھاو میں چندرMa کا پرویس کر گیا تو آپ کے لیے یہ سمیہ جو ہے تھوڑا سا بپریت ثابت ہوگا آپ کہیں گے کیسے تو اس کو سنیں چوتھے بھاو میں چندرمہ کے جانے کے کارن آپ کو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ واد ویواد کی سمبھاونا آ سکتی ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ٹینسن تناب ہو سکتا ہے من چنچل رہے گا چھاتی میں بکار کی سمبھاونا سامنے آئے گی اور بھوجن صحیح سمیہ پر میں ملنے میں پریسانی اور نند میں بادھا کا یوگ بن جائے گا دیوی اور سجنوں جل تتھا اس تری دونوں سے بہے کا یوگ ہے اس لیے ساودھان رہیں سماج میں بھی اپمان کا بھے ہے اور اس تری سکھ میں بھی کچھ کمی کی سمبھاونا دکھائی دے رہی دھنوں کے بعد اب باری آتی ہے مکر راسی کی مکر راسی والوں کے لیے کنڈلی کے تیسرے بھاو میں چندرمہ کا پربیس جو یہ درساتہ ہے کہ تیسرے بھاو میں چندرمہ کے پربیس کے کارن آپ کو مکر راسی والے دھن پرابتی کا یوگ بن رہا ہے کپرہ کا وستر کا سکھ ملے گا سواست اچھا رہے گا دشمنوں پر بیجائے پرابت کریں گے من پرسند رہے گا پریمی پریمکہ کے ساتھ سہواس کا سکھ ملے گا بندھو جنوں سے لاو ملیں گے بیپتیوں سے سمپرک بڑھے گا اور بھاگی میں بردھی کے سنکیت دکھائی دے رہے مکر کے بعد باری آتی ہے کم بھراسی کی کم بھراسی والوں کے لیے کنڈڑی کے دوتیے بھاو میں چندرمہ کا پربیس دیوی اور سجنوں یہ درساتا ہے کہ مانسک اور سنتوش کی استحتی سامنے آ سکتی ہے پڑیوار کے لوگوں سے آپ کا سممندھ اچھا بنتا ہوا نجر نہیں آ رہا ہے آنکھ کی پیرہ نتروں کی پیرہ آپ کو پریسان کر سکتی ہے یا کوئی نیروگ بھی آپ کو پریسان کر سکتا ہے اچھا بھوجن اور سکھ پرابتی ہونے میں بادھا کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں کاریوں میں اور سفلتہ ملنے کی سمبھاونا اور پاپ کرموں میں پربیتی بھدھیا میں اور ارچی کی بھاونا دکھائی دے رہی ہیں کم بھ کے بعد باری آتی ہے مین راسی کی مین راسی والوں کے لیے کنڈڑی کے پرثم بھاو میں چندرمہ کا پربیس جو یہ درساتا ہے کہ آپ کے سکھ میں بھردھی ہوگی آنند کی پرابتی ہوگی روگ آپ کو کم پریسان کرے گا اتم بھوجن ملنے کی سمبھاونا بڑھیاں کپرا سیہ سکھ میں بھردھی اسری کے ساتھ سمبھو کاؤسر بھی ملے گا پریمی پریمکا کے ساتھ ملنے کا سمیہ بھی ملے گا اپہار اور دھن کے پرابتی کا بھی یوگ بنے گا تو ہر معاملے میں مین راسی والوں کے لیے سمیہ بڑھیاں ہے دیوی اور سجنوں یہی تھی میں اس سے لے کر مین تک کی کہانی جو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دوا دیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیباد تینکیو تینکیو سو مجھ جہند بند ماترم بولیے راد ہے راد ہے